بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہے الویرہ اور اس میں ہم گھروں پہ لگا دیتے یہ تلسی کا بچھاڑے گھروں پہ چھتوں پہ وغیرہ لگا دیتے اور اس کے کیا فائدہ ہے ہم کو معلوم نہیں ہوتے گھیتوں میں آجو بازو کہیں بھی لگ جاتے تو اس کے فائدہ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا لیتے اور اس کو بہت سارے گھی کمر پٹا بھی کہتے یعنی کمر کو مضبوط رکھنے والا تو میں اس میں میں ہمارے گھر میں کئیوں سالوں سے ہے اس کا تجربہ ہے مجرب ہے فائدہ مند ہے اور میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا سو ہوں اور لوگوں کو بھی یہ نسخہ بتایا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ نسخہ بتا دوں جس سے آپ فائدہ حاصل کر لے اور جو بھی ضرورت مند ہے ان کو آپ بھیج دے تو دوستو یہ الویرا اگر کسی کی منی پتلی ہو گئی ہو اگر وہ گاڑا کرنا چاہ رہا ہے پہلی بات تو یہ سن لے دوستو اگر کسی کی ناک بہتی ہو سردی ہو تو خطان ہے نا یہ کھائے نہیں کیوں مولے تو یہ سرد ہوتا ہے اور بہت سارے ڈاکٹر حکیم وغیرہ جو آزو بازو کے جو فری میں نسخے جو ملتے ہیں نا وہ بہت سارے لوگ بتا دیتے کہ سر میں لگاؤ سر ساف رہتا تو خطان سر میں نہ لگائے اس کی جو سردی پگڑتی نا سر میں بہت بھیانک سردی پگڑتی یہ بھی میں ایسا کوئی بندل نہیں مار رہوں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہوں یہ بھی آزمایا ہوا ہوں میں تو سر میں نہ لگائے تو میں پہلے سے شروع کرتا ہوں آپ کو اس کے سارے بہت سارے فائدے ہیں تو سارے فائدے بتاؤں گا میں اس کے تو جہاں تک ہو سکے یہ کنڈی ہے یہ ہمارے گھر کی تصویر ہے میں کافی دن سے سونچ رہا تھا کہ اس کیا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی ہے نا الویرہ لگائے تو اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا لے ہر صبح ہے نا پابندی کے ساتھ نیہار پیٹ ایک دو چمت دو چمت ہے نا نیہار پیٹ اس کو کھائے تو صدا جوان رہنے کے لیے اس کا استعمال کرے روزانہ صبح میں آیا سمجھ میں اور اگر پہلی بات تو یہ سرد ہے یہ بھی بات جان لے اگر کسی کو سردی ہے تو بلکل استعمال نہ کرے ہے نا ڈسٹ اپ ہوئیں گا نماز میں ڈسٹ اپ ہوئیں گا نماز میں کھائے اور اس کے پیچھے بہت انتہائی کڑوا ہوتا ہے یہ کنڈی میں لگانے سے زیادہ کڑوا نہیں زمین میں ہوگا تو بہت انتہائی کڑوا ہوگا تو شکر شکر تو بلکل نہ کھائے گوڑ جو ہوتا ہے گوڑ گوڑ کا استعمال کرے گوڑ تھوڑا سا اس کے بعد کھا لے یہ سرد اور گوڑ گرم طبیعت میں ایک دم اعتدال رکھے گئے گوڑ اور یہ سرد اور اس کا فائدہ بھی ہوگا تو اس میں گھٹنوں کا جو درد ہے اس میں کیلشم آئے گا آپ آزما کے دیکھئے آٹھ دن کھائیے ویسا تو زندگی پر روزانہ اس کا معمول بنا لیجئے لیکن آٹھ دن کے اندر آپ کو اثر ہونا چال ہو جائے گا گھٹنوں کا درد کمر کا درد یہ سوارے ختم ہو جائے گا اور جو بچتا اس کا چھلکا اس کا جو چھلکا بچتا اس کو اٹھا کے رکھ لیجئے اٹھا کے رکھ لینے کے بعد اس کو سوتے وقت ٹھائرو جی خاموش بیٹھو سوتے وقت چہرے کو لگا لے صاف اور صبح میں صابون سے مو دھولے نیم گرم پانی سے جس سے ہے نا آپ کا چہرہ روشندان اور چمکدار ہو جائے گا اور تیسری اہم بات یہ ہے جس کو اطلاع ہو جاتا بیماری کی وجہ سے اطلاع تین خسموں سے ہوتا یا تو پھر شیطانی خوابوں کی وجہ سے یا تو پھر راتوں میں اپنے ہاتھوں سے تیسرا ہوتا ہے ہاتھوں سے سمجھ گئے نا میری شارٹ کر بات تیسرا ہوتا ہے جب ٹاکی بھر جاتی ہے تو خود با خود پانی انڈلتا ہے اس سے ساتھ دو اینچ کوٹ لے اس کو خوب اے چھلکے کے ساتھ اس کو زیرہ ڈال کے کوٹ لے خوب کوٹ لے خوب کوٹ لے اس میں تھوڑا سا دہیں ملا کے روزانہ ہے نا پاؤ گلاس پی لے صوبانی ہارکٹ آپ کا اطلاع ہونا ہی بند ہو جائے گا یہ بہت بھاری نسکہ ہے یہ آپ کو بڑے بڑے حکیم نہیں بتا سکتے لیکن آپ ہنا اس کو استعمال کر سکتے تو یہ ہو گئے تھے اور دوستو اس کے بعد اگر کسی کے پیر درد ہے کھچاوٹ ہو رہی پیروں میں تکلیف ہو رہی یا پھر ہے نا تلووں میں جلن ہو رہی تلووں میں جھال پڑی جھال پڑی یا تلووں میں جلن ہو رہی جس کی وجہ سے انتہائی انتہائی کوئی حد نہیں ہے اتنی تکلیف ہو رہی تو اس کے لئے اس کو گرم کرے انگار میں گرم کرے زیادہ گرم نہ کرے پھر اس کے بعد اس کو کھڑے میں چیرے چیرنے کے بعد اس کو ہے نا اس جگہ پہ چرکا دے پھر اس کے بعد جب چرکا دے جب لگانے لائق ہو جائے گا تو اس کو وہاں پر ہے نا ایک کپڑے سے یا رسی سے باندھ کے سو جائے پھر آپ دیکھیں صبح تک انشاءاللہ ایسی مضبوطی ایسی فرق آپ کو آئے گا ایسا محسوس ہوگا اتنی سکون معلوم ہوگا آپ خود سونچ میں پڑ جائیں گے تو یہ چند باتیں تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو دوستو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک کر لینا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لینا دوستو کیونکہ نیا نیا چینل ہے بہت سارے فائدے ہیں اس کے لیکن میرے ذہن میں اتنے ہی آرہے میں اگر اور فائدے آگے آنگے اور آپ لائک اور کمنٹ میں بتائیں گے لائک کر کے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آگے اور ایک ویڈیو بناوں گا میں اور اس کے فائدے میرے ذہن میں نہیں آرہے جتنے آئے اتنے بتا دیا مجھ کو اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ دوستو دوستو موسیقی